ڈی بی لائیو امر سنگھ کو ایس پی کا ٹکٹ ملنے پر جھلکا آزم کا درد کہا ملائم پارٹی کے مالک ہیں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں بی جے پی سانساد یوگی عدیت ناتھ نے لی چھٹکی کہا سارے ڈوبنے والے ایک ساتھ اینڈی ایم سی افسر کو ملی ایمانداری کی سزا ہوتل مالک سمیت چھے لوگ ہراست میں افسر نے چار کروڑ کی ٹھکرائی بھی پیشکش نم آکھوں سے دی گئی گروہ ہردیو سنگھ کو انتیم ویدائی دلی کے نگم بودھ گھاٹ پر انتیم درشن کے لیے امری لاکھوں کی بھیر پتنی سویندر ہوں گی نرنکاری مشن کی نئی پرموک اور آئیے اب بڑھتے ہیں خبروں کی طرف وستار سے یوگ دیوست پر اوم کا جاپ کرنے کے فرمان پر کندری منتی ونکیہ نائیڈو نے صفائی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 21 جون کو انتر راشتی یوگ دیوست پر اوم کا جاپ کرنا انیوارن نہیں ہے اسے راجنیتی کا مدہ نہ بنایا جائے حالانکہ منگلوار کو فرمان پر ویواد بڑھنے کے بعد آئیوش منترالے نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا اور اسے اچھک بتایا تھا آپ کو بتا دیں کہ آئیوش منترالے نے یوگ دیوست پر اوم کے جاپ کو انیوار کر دیا تھا جس کی مسلم دھرم گروہوں نے کڑھی آلوچنا کی تھی فلم ابی نیتا انپم کھیر کے بعد اب رشی کپور نے بھی گاندھی پریوار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے دیش میں کئی جگہوں اور سمپتیوں کے نام گاندھی پریوار کے نام پر رکھنے کو لے کر رشی نے بھڑاس نکالی ہے رشی نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ کانگریس کے رکھے ناموں کو بدلہ جائے باندھرا ورلی سیلنگ کا نام لطا منگشکر یا ٹاٹا کے نام پر رکھا جائے وہیں اگلے ٹویٹ میں رشی نے لکھا ہے کہ اگر دلی میں سڑکوں کے نام بدلے جا سکتے ہیں تو کانگریس پروپٹی کے نام کیوں نہیں بدلے جا سکتے اور اب اگلی خبر اتر پردیش سے امر سنگھ آج بھی ملائم سنگھ یادوں کے دل میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی نے امر سنگھ کو راجی سبا کا ٹکٹ دے دیا ہے لیکن سبا کے ورش ٹویٹ آزم خان اس بات سے کافی خفا ہیں خان نے پارٹی کے فیصلے پر اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ ان کی نظر میں یہ دکھت ہے نیتا جی پارٹی کے مالک ہیں اور مالک کے فیصلے کو چنوٹی دینا ان کی ادھکار شیطر میں نہیں آتا اتنا ہی نہیں پارٹی میں اب جیاب پردہ کی واپسی کے سوال پر آزم خان بولے جو قسمت میں لکھا ہے وہ مان لیا جائے گا وہیں بجی پی سانسد یوگی عادت تنات نے معاملی کو لکھر سماجوادی پارٹی پر تیکھا حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پی ڈوبتا ہوا جہاز ہے اچھا ہے کہ سارے ڈوبنے والے لوگ ایک ساتھ آ کر ڈوبے ڈلی میں انڈی ایم سی کے لاؤ افسر ایم ایم خان کی ہتیا کے معاملے میں پولس نے چھے لوگوں کو حراست ملیا ہے جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈلی کے ایک ہوتل مالک اور ایم ڈی نے افسر کو مارنے کی سازش رچی تھی مرتک کے پریوار والے بھی ہتیا کے پیچھے ہوتل اینگل کی بات کہہ رہے ہیں بتایا جو آ رہا ہے کہ ہوتل کے معاملے میں خان کو تین کروڑ کی رشوت کا آفر ملا تھا لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا اس بات کو لے کر ان پر ویبھاگ کے کچھ افسروں کا بھی دواب تھا خان کے پریجنوں کے مطابق آئے دن انہیں اگیات نمبر سے فون آ رہے تھے اب پولس خان کے فون ریکارڈز کی جانچ کر رہی ہے ساتھی علاقے کے سی سی ٹی وی فوٹس سے سبوت جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے نرنکاری مشن کے پرموک بابا ہردیو سنگھ کو آج نم آنکھوں سے انتیم بدائی دے دی گئی بابا ہردیو سنگھ کے انتیم درشن کے لیے لاکھوں بھکتوں کا سہلاب عمر پڑا نرنکاری مشن کے پرموک ہردیو سنگھ کا کناڑا میں شکروار کو سڑک حادثے میں ندھن ہو گیا تھا اب ان کی پتنی سبندر ادھیاتنگ وراثت سمالیں گی آپ کو بتا دیں کہ انیس سو اسی میں گر بچن سنگھ کی حتیہ کی بعد بابا ہردیو سنگھ کو مشن پرموک بنایا گیا تھا جس کے بعد سے وہ ساتھ گروہ کی اپادی دھارن کرنی لگے وہ مشن کے چوتھے گروہ تھے مولٹن میں فلال اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائف کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار